ویلکم ہوگیا سب کا نینا مرزا ویلوگ میری عادت ہے کہ میرا نا ویٹ ہے سال میں ایک دفعہ بڑھتا ہے اور ایک دفعہ میں نکم کرنا ہوتا ہے یہ میری میں سے نیچری بن گی اتنے سال ہوگی ہے ایسی ہوتا ہے ہمیشہ سال میں ایک دفعہ اس دفعہ پتا کیا ہوا رمضان میں میں نا پراثہ نہیں کھاتی بلکل بھی تو یار میرا کسور بتاؤ میرا کسور کیا اب جب گھر میں بنیں گا صبح کے ٹائم جب سہری میں روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا چلو آدھا پراثہ لیکن میں پراثہ کھاتی تھی سب کو پراثہ بنا کے جاتی تھی تو پھر میں اپنے لیے بھی پراثہ بنا لیتی تو میں نے پورے رمضان تیس دن میں نے پراثہ کھائے انڈا کھائے انڈا تو میں گرمی سردی لازمی کھاتی کیونکہ مجھے انڈے بہت اچھے لگتے ہیں اور سکین بھی تو اچھی رکھ نہیں ہے اب یہ تھوڑی ہے کہ کھا 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 کے تو مطلب ویسے بلکل ڈائیٹی ہے تو اس کے بعد نا میں نے بکوڑے دیکھو کھل کا سہل چھوٹی سے پیڑے کی روٹیں تو ابھی بھی بس ناشتہ کرنے لگے ہیں صبح نہیں بنائی تھے بھی لوگ صبح بچوں کے روٹین کیونکہ بچے صبح جب جاتے ہیں تو اس وقت میری جو بھری حالت ہوتی ہیں آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی اور فٹا 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 لنچ وکس ٹیڈی کرو اور ان کو بیجو اور آج میں نے نہیں بنایا کیونکہ یار ساتھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے مجھے پھر ہر کام جیسے مطلب بچوں کا ناشتہ بنانا پھر ساتھ میں میں کیمرہ پکڑوں پھر میرے سے نہیں ہو پاتا تو میں نے پھر کلی جان سو سے آپ پہ گھر کو بھی دیکھو بچوں کو بھی دیکھو لوگ بناؤ لائی واو اللہ پاک ہمیشہ خوشی رکھے عباد رکھے اپنے اپنی کرو میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب لوگ کو اللہ پاک شفا عطا کرے اور جتنے لوگ بھی روزگار ہیں اللہ پاک سب کو روزگار عطا کرے اور سب کے لئے دعا کیا کرے کہتے ہیں جب دوسرے کے حق میں انسان دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اب بھی میں بج رہے ہیں ساڑھے گیارہ تو اب بھی میں سوچ ناشتہ ناشتہ کرنے لگی تھی بہنے کا چلو آپ دا ناشتہ بناو تو ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد آج کھانے میں کیا بنے گا آج علی کی فرمایش تھی ماما علو بھینگن بنائیں سبزی ہم سب کچھ کھاتے ہم یہ نہیں کہ اب بھی لوگ بناتے ہیں تو ہم لوگ آپ لائے ہم تو نہیں کھاتے سبزیاں ہم تو نہیں کھاتے لنے بہت چیز بناتے ہیں اور آج بنیں گے ہمارے گھر میں علو بھینگن ٹھیک ہے اور کار ہم نے بنائی تھی چینے کی ڈال اور قدو ٹھیک ہے بہت مجھے کا بہت 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 تیسٹی بنا تھا تو آج بنیں گا علو بنیں گے علو بھینگن علو ابھی فیلحال بن رہا ہے ناشتہ آج ابھی پتا کیا ہوا آج میں نے وہ نا میں نیک بنائی ہوتی ہے وہ کیا کہتے تھے ہیں پھکی ٹائپنا میں نے بنائی ہے تو وہ میں سبا 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 نا خالی پیٹو میں مطلب کھا لیتی ہوں تو آج بتا کیا وہاں میں کھانے لگیں تو وہ میرے حلق کو لگ گئی ہوئے 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 جو اس نے میری بری حالت کی بتا نہیں سکتے سمبا کدر ہے ان سے بھی ملیں یہ بھی ہمارے فیملی میمبر ہیں بڑے بڑے پیارے پیارٹس ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے کلر ہیں ملکی وائٹ بلو سکائے بلو لائٹ بلو وہ یلو اندر یلو گرین وہ اندر وائٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلو 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 بچے دیتے ہیں تو یہاں بچے مر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے نہیں پاہ رہے لیکن جتنے ہیں اتنے ہیں almost 2 years ہوگئے ہیں لیکن جب بھی اندے نکھ دیتے ہیں تو اندے ٹوٹ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے خیر لیکن بلو بلو شوک ہے انہوں سے گھر میں کتنی رونک ہوتی ہیں اتنی رونک کتنی ان کی صبح صبح ان کی اچھا ان کے پاس آکے بیٹھے تو خموش ہوگئے جیسے میں اٹھ کے جاؤں گی تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ مجھ سے ڈرتے ہیں کپڑے بھی دولیے آج یہ ہی بڑال دیتی گرم کر کے رکھ دیا ہے کل کا دودھ پڑا رات کا اس کی چائے بنا لینا یہ فریش کی بنا ہوگی چنے آج میں چنے بھگو کے رکھ دیئے تو یہ میں بتاؤں جو ہم وہاں سے کیری فورس سے لائیتے چنے اتنے گھندے تھے میں بتا نہیں سکتی میں کل پانچ دفعہ پانے چینج گیا پھر میں تانگ آکے ٹوپری نکال اس میں میں ڈالے تو یہ چنے کیا اس کا نام آب ہو گئے ہیں یہ تھوڑا سا سالن بچہ ویرات کا یہ جو ہمیں دال اور کدو بنائی تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا اب روٹی پانے چلو میرا اکنڈاو جلدی جلدی روڈ ڈالو دو سمبا کی رہے آپ دی سمبا 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 ملی جانو ملی بچہ سمبا راتمان سزا دی تھی ملی شونو شول نینی نہیں پولی ملی جانو کی نینی نہیں پولی ہو میری جان بکنی لگی کچھ کانا نہیں چلو آج چلو آج آو بچہ چلو آج جلدی آج کپڑے بچوں کے پریس کر کے رکھ دی ہاں اب گود میں اٹھاؤ چلا 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 دفع ہو میرے کپڑے خراب کرنے چلا چلا میں فیڈ ڈالوں آج 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 شاب آج آج اب اس کو فیڈ ڈالوں گی اس کا بعد تین بجے اس کو چکن ڈالیں گے اس کی ہندرڈ گریم آل موس اتنی سی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو آج آج چل دی آج آج ہاں کیا ہے اب آج بچہ مچھر نے میرے کٹا حالان گھر میں اتنی زیادہ صفائی رکھتے ہیں کہ مچھر مکھی سے دور ہے جو جالی کے دور وہ لگے رہتے ہیں بند رہتے ہیں کہ باہر سے مچھر وغیرہ نہ آئے لیکن اس کے باوجود نا نہیں بلکہ نہیں مچھر تو نہیں آیا گھر میں مچھر نہیں تھا کہ مکھی مچھر سے صبح جب صفائی کرتے ہیں تو یہ ڈور بند کر دیتے ہیں جالی والے کہ پورا دن یہ والے ڈور بند رہے ہیں تو ہر رات کو جب میں واہ کرنے کے لئے گیا وہاں پر باہر بہت مچھر تھا میرے مچھر نہیں تنا برا میرے کاٹا چلیں جی میرا تو ناشتہ آگیا آپ لوگ بھی آجائیں ناشتہ کریں اور مجھے اجازت دے یہ ہے ایک half fry egg میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے دی half fry egg ہے ساتھ میں ایک روٹی ہے ساتھ میں سالن بھی ہے تو آپ دا چائے بنا دو پانی بھی ہے اللہ کا شکر ہے آجیں آپ لوگ بھی ناشتہ کر لیں تو اتنے میں اجازت دیں بچے بھی آ رہتے ہیں پھر ساتھ میں ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں ساتھ کرو ماشااللہ زبادہ بچے ہواہنے بچ betray کو اللہ کا بھی ہوتے ہیں خوب رسولہ کرتے ہیں کہ آجیں لے ہیں کہام ناشتہ کا ساتھ مٹھ سے اگر ہیں چسап پھر مشہد نہیں خلقی ساتھ میں چال اس خوبصائری کیا آپ بھی چل دیوال بنائک چل دیا ہو چلو کھانا 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 پھر نماز پڑھنا لگیے آن جی زائی سمبہ کا چکن ختم ہوئے وہ لے کر آئیں اور مایا لے کر آنی ہے کپڑوں کو آپ کے لگانے کے لیے یہ دو شیز ہے مجھے ابھی فوراں چاہیے کھانا کھانے کے بعد یہ مجھے لا کے دیں اچھا چلو جی آج میں آئیں آلو بینگن اور ساتھ میں چاول ہیں ساتھ میرا وہ ہے سیلڈ ہے ہاں جی کیا بات آپ کو آپ کو کیا بات ہے ملے چونے کو وہ کیا لگی ہے آپ نے کھا لیا ہے اب یہاں کیوں بیٹھے ہو اب یہاں چھو بت nails کھا ملا کھا کھا لگ رو کا کھا دیکھا ساتھní جسر ساتھ آج میں построیا اب کھانا 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 کھاناasz sorry وہảo خواص کھانا 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 چھوکڑ ہوzag چلو چلو کھانا ڈالو ابھی آئے ہیں سکول سے ابھی کھانا کھا لیں کھانا کھا کے نا تو آپ لوگ نا نماز بنیں نماز کے لیے کچھ نہیں آپ کو پہلے کہا کہ بھوک لگی ہو یہ آپ لوگ کو چلو کھالو پھر نماز پڑھو ٹھیک ہے اور علیہ اپنے بعد پانی لے کے آنا ہے پانی بھی لے کے آنا اور مایا بھی لے کے آنا ٹھیک ہے آیا لگانے کپڑوں کو ہاں ان کے کپڑوں کو لف لگنے والی ہے نا اگر ہوتی ہے تو آج لگ جانی تھی اب آپ کی بلٹ گر جائے گی نیچے رکھو ٹیبل پہ موسا بیٹھ جاؤگے تو بیٹھ کے مکس کر لینا بیٹھو چلنج جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ہماری جو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکیں بچے اکیڈمی چلے گئے ہیں اور علی اور موسا یہ وہ گھر میں سٹڈی کرتی ہے تو ابھی میں نے سمبا کا چکن ختم ہوا ہوا تھا تو میں نے وہ مطلب ابھی جاہی دے کر گئے ہیں چکن سمبا کا کیونکہ سمبا نے آج کھائی ہے فیڑڈ بھی کھائی ہے سمبا تو سمبا کو نہ لگی ہوئی ہے بھوک چکن کی مل جان کو بھوکے لگی ہوئی ہے سمبا کو نہ بھوک لگی ہے میں نے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی مجھے کچھ کھانے کا دو اور میں نے اس کا چکن جو ہے نا وہ میں نے رکھ دیا پکنے کے لیے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں بھلیک کافی جو میں کافی پیتی ہوں ویڈلوز کافی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی اس کی بھی ریمیڈی شیئر کروں گی مل جان کو بھوک لگی ہوئی ہے بتاو کیا ہے بھوکی لگی ہے میں سونے کو سمبا کو نہ دراصل بھوک لگی ہوئی ہے اور سمبا نے بھی فیٹ کھائی ہے لیکن اس کے بعد مطلب چکن ہوتا ہے ڈیلی کا میل ہوتا ہے ایک چکن کا ایک یعنی کے ہنڈڈ گرام ہنڈڈ گرام سے چکن کھانا ہوتا اور وہ میں نے اپنے اس کا رکھ دیا پکنے کے لیے تو یہ جیسے ہی پک جاتا ہے پھر میں اس کو دیتی ہوں اور میں نے رکھا یہاں پر ایک کپ بوائل کرنے کے لیے پانی اور بچے کھانا کھا کے جا چکے اب یہ دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں میں پتہ کیا کرتی ہوں جب پانی بوائل ہو جاتا ہے تو اس میں ایک جو چائے والا چمچہ ہے نا وہ میں نے ڈالنا ہے کافی کا ٹھیک ہے اور یہ میں نے لیمن ہے یہ میں نے لیمن اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک لیمن ٹھیک ہے یہ lemon میں نے ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھے ڈال دیا لیکن باقی میں اس کو فہنگوں گی نہیں اس کو میں پانی جو وائل ہو رہا اس میں نے ڈال دیا پورا ایک lemon میں ڈالنا ٹھیک ہے یہ پورا ایک لیمن میں نے کافی میں ڈال دیا تو پانی کرم کرم وائل پانی جس میں ڈال کر马 grandmother یہ میں ڈال کروں گی جی میرے جان سونے یہ دیکھو زمبہ دیر یوں سونے بس اب پک تو جانے تو ٹھیک ہے ہاں دیکھا اچھا رکھ جا تو یہ میں نے جو لیمان جو میں نے سکریز کی ہے نا یہ میں نے پھینک نہیں ہے اب اس میں ہوں گے یہ سمبا کا تو چکن ہے نا وہ بائل ہو رہا ہے اور سمبا کو لگی ہوئی ہے بھوک چونے دو منٹ رکھ جا میرے جو سونے تو یہ پانی ہے مطلب بائل ہو چکا ہے نا چکن اس کا ختم ہوا تھا مجھے جانت نہیں رہا تھا صبح کہنا زہاید کو تو ابھی میں نے اس کا رکھا ہے یہ ہنڈر گرام اس کو چکن دینا ہوتا ہے ڈیلی میں اور ہن سکسٹی گرام اس کو فیڈ ڈالنی ہوتی ہے اور صبح بائل انڈا وہ اس نے کھا لیا تھا تو بیبو سٹھٹی کر رہی ہے بیبو گھر میں پڑتی ہے اور علی موسی اکیڈیمی جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ٹیسٹر میشہ اچھے ہوتے ہیں اللہ باک آپ کو ہمیں کام یاب کریں اللہ باک سب کے بچوں کو کام یاب کریں امین سمانی یہ دیکھو یہ جو ہے نا اور میں آپ کو ایک باہ بتاؤں یہ جو بائیک ہے نا زہاید کی بائیک جانا پر کھڑی ہوئی ہے تو مطلب نا یہ بائیک خراب کرتا ہے بائیک پچھاڑ کی نا تو ہم لوگ اس پر کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں اس لئے ہم بائیک یہ دونوں بائیک کھڑی ہیں ہم اس پر کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں سمبہ ادھر آؤ سونے ہم بی بی بیس ہونے والا آپ کا چکن ریڈی ہونے والا ہے تو بی بو ابھی میرے بیٹا سٹڈی کرو اور میری بھی کافی جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہوگی ہے کیونکہ پانی ہو گیا ہے بائل اچھے کریکے سے ٹھیک ہے اب یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میری کافی ریڈی ہے اب یہ جو لیمن ہے وہ ہم پھینک دیں گے کیونکہ اس میں اچھی طریقے سن کر نکل آیا ہے ایسی خوشبو ہے کافی کی کیا خوشبو ہے ہم نے بند کر دیا اب یہ جو کافی ہے نا لیک کافی اب یہ میں نا کیوں گی اللہ کریا بیٹ لاؤس ہو جائے اپنی طرف سے ٹرائے تو میں نے شروع کر دیا اپنی طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ مایا دیکھ رہی ہے زائدی کپڑوں کو سبا لگاؤں گی کلف لے جناب میں تو اپنی کافی بنا کے لے آئی ہوں بلاک کافی بلاک کافی بنا کے لے آئی ہوں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اگر بہتنا بیٹ لاؤس کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹرائے کریں تو انشاءاللہ بڑا فرق بڑا ایفیکٹیو بہت ایفیکٹیو یہی ریمیڈی ہے اور اس سے بیٹ کافی ہے جلدی سے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ تھوڑا بندک نہیں تھوڑا صبر اور ساتھ میں واک واک پہ جاؤں گی انشاءاللہ شام کو واک پہ جاؤں گی تو ابھی ہم اپنی کافی پیتے ہیں اور بھی وہ سٹڈی کر رہی ہے زائد بھی جا چکے ہیں اپنی کام پہ وہ آجتے بس دیکھا چلے گئے چکن وغیرہ اپنے خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھے گا بلیسیو